ہمارے اور آپ کے جاننے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی زخصیرہ اندوزی کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ غور کیا جائے کہ پاکستان میں کھانے پینی کی اشیاء کا کیا حال ہے تو گندم پہ ایک نظر ڈال لیجئے حوثتن ہر پاکستانی 115 کلو گرام گندم آٹھا استعمال کرتا ہے سال کا تو ہم 22 کروڑ پاکستانی ہیں ہمیں 2.5 کروڑ ٹن گندم سال آنا چاہیے ہوتی ہے اس دفعہ کی جو متوقع پیداوار ہے وہ اس سے کچھ زیادہ ہے تو گندم سٹور آٹھا سٹور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم دنیا کے ایٹھ لارجس پڈیوسر ہیں گندم کے اس طرح چینی پہ نظر ڈال لیجئے حوثتن ہر پاکستانی تقریباً 20 سے 25 کلو گرام چینی جو ہے وہ سالانہ استعمال کرتا ہے تو ہم 22 کروڑ پاکستانی ہیں ہمیں 55 لاکھ ٹن چینی چاہیے تقریباً تقریباً اتنی ہی چینی پاکستان کے اندر پیدا کر لی جاتی ہے تو چینی کی سٹوریج کرنے کی بھی ہمیں قطن کوئی ضرورت نہیں ہمیں 6 لارجس پڈیوسر آف چینی انڈوں پہ دیکھ لیجئے ایک نظر ہم عوصتاً 80 انڈے ایک پاکستانی سال کے کھا جاتا ہے تو 22 کروڑ پاکستانی جو ہمیں تقریباً ایک اشاریہ سات ارب انڈے چاہیے اور اس سے زیادہ ہماری پروڈکشن ہے دودھ پہ نظر ڈال لیجئے عوصتاً 119 لٹر ہر پاکستانی دودھ کنزیوم کر رہا ہے تو 22 کروڑ پاکستانی ہیں 26 ارب لٹر چاہیے اور اس سے زیادہ ہی پروڈکشن ہو جاتی ہے چاول پہ نظر ڈال لیجئے 13 کلو گرام عوصتاً ایک پاکستانی کھا رہا ہے ہمیں 30 لاکھ ٹن چاہیے پیداوار ہے 70 لاکھ ٹن تو تقریباً 40 لاکھ ٹن سے زیادہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ہاں کوکنگ آئل کا پرابلم ہے بہت سارا امپورٹ کرتے ہیں لیکن دنیا آپ سوچئے کہ 4 کلو گرام فیکہ سے استعمال کرتی ہے ہم 8 کلو گرام تو یہ تو صحت کے لیے ویسے ہی اچھا نہیں ہے تو زخیرہ نوزی کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے